موسیقی 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 دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح کی لوگ ہیں جن کی تقبیر کی جاتی ہے ایک کسیم کے لوگ تو ہوا ہیں اس کا فریکارڈ مٹ گئے میرے پاس آڈیو کا میں آپ کو دے دوں گا میرے پاس آڈیو کے تقبیر آپ کو دے دوں گا گفتگو کی بجلیسوں کی درست کی طرح چیز نہیں ہوگی دیکھئے یہ عام طرح بھی اثر بھی یہاں درست کی طرح کی چیز نہیں ہے جیسے گلاس روم کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول رکھئے اور گناہ سی مجھ کو یہ لگے گا کہ میں کچھ چیزیں بارڈ کو نہیں سمجھا دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ آئے اور سنے اور چلے گئے تو دو طرح کی لوگ ہیں جن کی تقفیر کی جاتی ہے ایک قسم بھی وہ لوگ ہیں جن کی تقفیر ہر کوئی کرے گا یعنی مسلمان کی تقفیر خاطر رکھتا ہے اور ایک عام مسلمان بھی ان کو کافر قرار دے گا کافر سمجھے گا اور دوسرے قسم بھی وہ لوگ ہیں جن کی تقفیر کہا کسری فلمہ کو ہیں عام انسان ان کو کافر قرار ہی نہیں دے سکتا اس کا کام ہی نہیں ہے اس کو جللہ رب العالمین نے دائرہ بنایا ہے اس کے کام کا وہ اس سے باہر ہے تو پہلے قسم کی وہ لوگ جن کو ہر کوئی کافر قرار سمجھے گا ہر کوئی کافر قرار دے سکتا ہے تو آپ بھی کافر قرار دیں گے میں بھی کافر قرار دوں گا اور اس کو کافر سمجھا جائے گا وہ لوگ جو سرے سے اسلام کے دائرے میں بھی داخل ہی نہیں ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے کلمہ نہیں پڑتے ایوان کا اطرار نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو آپ بھی کافر قرار دیں گے میں بھی کافر قرار دوں گا سارے لوگوں کو کافر قرار دیں گے ان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کو مسلمان سمجھنا کوئے ایسا آدمی جو یہ بولتا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو جو اگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتا تو کیا ہے کافر کیونکہ دنیا دو ہی طرح کے انسان ہیں یا تو مسلم ہیں یا تو کافر ہیں اور کوئی تیسری کا ڈیگری نہیں ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں بعض ہرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے مسلمان جس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک ہوتا ہے کافر جس نے اسلام قبول نہیں کیا اور بعد جو سمجھتے ہیں اس مسلم اور کافر کی بیچ کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے منافر جس نے زبان سے تو اسلام قبول کیا ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہے تو منافر کوئی مسلم اور کافر کے بیچ کا مرحضہ نہیں ہے بلکہ منافر بھی کافر قسموں میں سے قسم ہے منافر بھی کافر ہے منافر کفار سے الگ نہیں ہے منافر کفار کی قسموں میں سے کسی منافر ہے جس نے دل سے اسلام کا اقرار کیا لیکن زبان سے دل کا اقرار کیا لیکن دل میں اس کے کفر ہو تو ایسا آدمی بھی کافر ہے اور کافروں کی کٹیگری میں اس کو سمجھا جائے گا اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی الگ الکس میں ہو سکتی ہے مسلمان متقی بھی ہو سکتا ہے پاسک بھی ہو سکتا ہے بیدی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ سب کے سب کیا مسلمان اسی طرح سے کافر کافر بھی ہو سکتا ہے اصل کافر بھی ہو سکتا ہے محیط بھی ہو سکتا ہے منافی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب براؤٹ لیول پہ ہم تقسیم کریں گے ایک اوچھی سطح پر تقسیم کریں, دو ہی قسم کے لوگ دنیا میں ہیں یا تو مسلم ہیں یا تو کافر ہیں قیامت کی جن میں تک ن ابت Omba làmریکن جو تقسیم کرے گا وہ دو ہی تقسیموں کی ایک اصحاب الیمین اور دوسرے اصحاب الشمع ایک لوگ وہ جن کا نام آمال ان کو تائیں ہاتھ میں دیا جائے گئے اور ایک دن کا آمال ان کو نائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کچھ لوگ徒 ہوں گے جو جنت میں جائیں گے کچھ لوگوں گے وہ جہنم میں جائیں گے کوئی تیسری قسم نہیں پائی جاتی ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں اور ایک بات یہ بھی شروع میں آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہ ہے ایک لفظ جو بہت عام ہے غیر مسلم ہے نا ہم عام طور پر جیسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو ہم کافر بولنے کے بجائے ایک استلحہ کے طور پر غیر مسلم طرح استعمال کرتے ہیں غیر مسلم کوئی شریع استلحہ نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی غیر مسلم لوگ استعمال ہوا ہے آپ میں سے بہت سارے یا آپ نے قرآن پڑھا ہو قرآن مجید میں کہیں آپ نے پڑھا غیر مسلم اللہ نے جہاں کہی بھی یا تو مسلم قرار دیا ہے یا تو کافر قرار دیا ہے غیر مسلم غلط نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا نہ صحابہ استعمال کرتے ہیں نہ طابہ استعمال کیا ہے نہ علماء اس کو استعمال کرتے ہیں علماء کا مطلب جو عرب کے علماء ہیں ہمارے یہاں کیونکہ سیکلرزم باقیدہ ایک مذہب بن چکا ہے تو جو لوگ اس مذہب میں باقیدہ داخل نہیں ہوئے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک کیا اس سے متاثر اور یہ سیکلرزم سے تأثر کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کافر کو تاکہ اس کو اس کے جرم کا حساس نہ ہو اس کو برا نہ لگے تو ہم نے مسکر کا لفظ کافر کی استعلاح ہٹا کر کے اس کی جگہ پر ایک استعلاح رکھتی ہے غیر مسلم کی کافر مطلب کیا ہے کافر کا مطلب ہوتا ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا پیامت پر ایمان نہیں رکھتا نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا انکار کرنے والا ہے تو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں کافر مطلب انکار کرنے والا وہ خود تسلیم کر رہا ہے کبھی اللہ کا انکار کر رہا ہے یا حمد رسول کا انکار کر رہا ہے یا کتابوں کا انکار کر رہا ہے یا فرشتوں کا انکار کر رہا ہے جنت جہانم کا انکار کر رہا ہے وہ خود انکار کرنے والا ہے تو کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کافر کوئی گالی نہیں ہوتی کفر ایک گناہ ہے جو بدترین گناہ ہے جیسے زنہ ایک گناہ ہے اب بھئی جو زنہ کرنے والا ہے اس کا نام زانی ہی آپ قرار دیں گے نا جو زنہ کرنے والا ہے اس کو زنہ ہی کہیں گے آپ لیکن یہ کی کسی زمانے میں زنہ بہت زیادہ عام ہو جائے ہر طبقہ زنہ کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں گے زانی بلنا یہ تھوڑا سا اس کو برا لگ جائے گا اگر آپ اس کو زانی بلو تو میں کوئی پاکیزہ صلی اللہ استعمال کرلو تاکہ اس کو برا نہ لگے تو آپ اس کو زانی کو بدنے بھی غیر طیب ہیں غیر طیب ہے غیر پاکیزہ ہے تاکہ اس کو زانی کو برا نہ لگے جیسے ہمارے یہاں پہ زنہ کے لئے کی کون سا کانوں نے ہوا ہے ایجاد لیوین ریلیشنشپ لیوین ریلیشنشپ اب اساتھ میں رہنے والا ریلیشن ہے کہ ایک گرمے ساتھ میں رہ سکتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے وہ باز مرتبہ برائیوں کو ایتا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ برائی کرنے والے کوئی احساس نہ اور اس کو برا لگے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پہ مجھ کو آج دو چار دن پہلے ایک خبر میری جماعت اسلامی کی کوئی افراد ہیں جنہی میں بارہ آنے کے بعد وہ مندل صاف کر رہے ہیں تصویریں بھی آئی ہیں اب یہ حضرات سب سے زیادہ حکومتِ الٰہیہ اور خلافتِ الٰہیہ اور غلبِ اسلام بھی بات کرنے والے لوگ اور یہ غلبِ اسلام ایسے لانے والے ہیں تو یہ سیکللیزم کے تاثر سے تاثر کا یہ نتیجہ ہمارے ہیں بہت وہ ہے کہ یہ چیز غیر مسئلہ کی اصطلعہ بن نہیں یہ دین کی کوئی اصطلعہ نہیں آدمی یا تو مسلمان ہیں یا تو کافر ہیں یا تو مسلم ہیں یا تو کافر ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو غصتے پر کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے اس لئے بہت سارے علماء بھی بہت کھل کر کے خفار کی جگہ پر غیر مسئلہ کو بحیثیت استعلاح آپ کسی پرہنے پر استعمال کر لیں وہ دوسری چیز ہوتی ہے لیکن استعلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں غیر مسئلہ کے لفظ یہ صحیح نہیں ہے غیر مسئلہ کوئی شریع استعلاح نہیں ہے شرع یا تو آپ بھی مسئلہ ہیں یا تو کافر یا تو اس نے مان لیا یا تو نہیں مانا مان لیا تو مسئلہ ہیں مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے شک جانے والا اتحاق کرنے والا مان لینے والا اپنے آپ کو اللہ کو سبرد کر دینے والا کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا تجھ اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہے اب کفار کی ایک کسیم جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا سیرے سے تو وہ ہر آدمی اس کو کافر بولے گا اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ پتا ہی کافر ہے کہ نہیں کافر ہے اس کا معاملہ اللہ کی سبرد کرو نہیں ظاہر میں جو اس کا حکم ہے جو وہ اتحاق جو اس کا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا تو اس کو ہم کافر کا حکم لگائیں گے کہ یہ کافر ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا وہ ہم بھی کافر کرا دیں گے آپ بھی کافر کرا دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تقفیر کے معاملے میں دو طرح کی انتہائیں ہیں دو طرح کی ایکسٹریمیسٹ لوگ پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک طب کا ایسے لوگوں کا ہے جو بات بات پر کافر کا فتوہ جیب میں لے کے چلتا ہے کسی کو دیکھا کہ بھائی فلا آدمی جھوڑ بھول رہا ہے تو کہہ دیئے کہ تم جھوڑ بھول رہے ہو جھوڑ منافقوں کی نشانی تو منافق کسی کو دیکھا وہ قبر کا سجدہ کر رہا ہے تو قبر کا سجدہ کرنا کی بھی کافر ہے ایک طب کا وہ ہے جو تکفیر کی حصول اور ضوابط سے وارتف نہیں ہے وہ جہاں اس کو موقع بھیتا ہے جب سے نکالا کفر کا فتوہ سائن کر کے دیتے گے چلو تم کافر تم منافق تم بیدتی تم جھوڑ بھول رہے ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کراتے جیسے بہت سارے منکرین حدیث کا ایک طب کا لوگ کہتے ہیں دنیا میں یا تو مسلم ہے یا تو غیر مسلم ہے کافر اللہ کے لیے بھی اس اسلام کے زمانے میں وہ لوگ تھے بس ہوئی جاویر احمد عامدی منکرین حدیث کا ہے اس زمانے کی امام ہے وہ کہہ دیں کافر وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے کافر کرا دیا کفر دینا یا اللہ رب کفر کا حکم لگانا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اللہ نے جن کو کافر کہا مکہ کے مشرقین یا مدینہ وہی لوگ کافر ہیں اس زمانے میں ہم جسے کو کافر بول ہی نہیں سکتے یہ بھی کیا یہ دوسری انتہا ہے کفر ایک شریح حکم ہے اور شریح حکم شریح نصوص کی بنیاد پر قرآن اور سنت کی بنیاد پر کسی شخص پر لگایا جاتا ہے تو اب وہ لوگ جنہوں نے جیسے کوئی آدمی ہوسینے سے کسی مذہب کوئی نہیں مانتا وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا یا کوئی آدمی ہوسینے سے ربوکی کا انکاری ہو وہ کہتا ہے کہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی کوئی اس کا رب نہیں تو وہ خود کافر ہے وہ خود تسکیم کر رہا ہے کہ میں انکار کرنے والا ہوں تو ہم اس پر انکار کرنے والے کئی حکم لگائیں گے یہ انکار کرنے والا ہے یہ کوئی آدمی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے ہندو ہے کوئی بھی ہے اس پر حکم ہم کیا لگائیں گے وہ کافر ہے کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس کو کافر قرار دے رہے ہیں اس کو قتل کرنا یا اس کو مارنا جائز سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک بحث ہمارے ابھی پیچھے دو چاہتے پر ایکڑی ٹی بی پر ہوئی کہ ہم شیعہ کو کافر مانتے ہی نہیں مانتے کسی طبقے کو کافر قرار دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو حلال و دم مان رہے ہیں اس کو قتل کر سکتے ہیں آپ کافر کا معاملہ چھوڑیے ہمارے دین میں تو یہ تک کے مسئلہ ہے کہ وہ کافر جو جنگ میں اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کیلئے آئے تھے بڑے موقع پر اور قید ہو گئے اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان جنگی قیدیوں کو گھر میں اگر روٹی ہی بنی ہوتی تھے تو ان کو کھلا دیتے تھے کھل خجور اور پانی کھا کر کے سو جاتے تھے یہ کیا ہے ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنے کا معاملہ ہے وہ اپنی جنگا پر ہے یہ شریح حکم یہ لگے گا کہ وہ کافر تو جو اسلام میں اسلام میں دائرہ ہے نا ایک دائرہ ہے اس کے کچھ حدود ہیں بھئی آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے یہ سالے شرائط اور زوابیت ہیں یہ آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے یا جس پر امت کے علماء نے بھی اجماع کافر ہونے کا حکم لگا دیا اگر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو جیسے قادیانی ہیں قادیانیوں پر امت کے علماء نے اجماع لیا کہ یہ کافر ہیں اسلام سے خارج ہیں تو جن پر امت کے علماء کا اجماع ہو گئے اور جن کے کفر پر یا جو سنے سے اسلام میں داخل ہی ہوئے اس پر اس کی تقفیر کا مانگا یہ ہے کہ وہ عام مسلمان بھی ان کی تقفیر کرے گا اور علماء بھی ان کی تقفیر کرے گا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ نہیں پیش آتا ہے بڑا مسئلہ کہاں پر پیش آتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تقفیر صرف علماء کی تقفیر کرنے کا کون سا ہے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ایمان کی جو ارکان ہے مجھمن ان کو تسلیم کر لیا اللہ پر ایمان لائے رسول پر تقفیر پڑھ گیا جو بھی ایمان کی ارکان ہے ان کو مان لیا ساری چیزیں وہ تسلیم کر لیا اب جب مجھمن ایمان تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا پھر اس کو اسلام کے دائرے سے خادش کرنے عام صرف علماء کرے بڑے علماء کرو بھی چھوٹے مٹ علماء کا نہیں ہے جیسے طلبہ علم کا نہیں ہے یہ علماء اور حکام دونوں عالم اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاکم ہو ان دونوں کو مل کر کے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فرد کو یہ کسی جماعت کو اسلام سے خالج ہونے کا حکم لگائے اس کے اوپر لہٰذا یہ کام عوام کا نہیں ہم جو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے تقفیر کے حصول اور ضوابط تو وہ ہم کس لئے دیکھ رہے ہیں اس لئے دیکھ رہے ہیں نا تاکہ پتا چل جائے ہم کو کافر کرا دینے کا طریقہ کہا ہے تاکہ ہم لوگ بھی لوگوں کو کافر کرا رہے ہیں کیوں بھر تاکہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک آدمی کو کافر کرا دینے کے لئے کیا حصول ہے کسی ایک جماعت کو جس نے اسلام قبول کر لیا ہو اس کو اسلام سے خالج کرا دینے کی کیا حصول اور ضوابط ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں اور وہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گی کیسے انسانوں کو اسلام سے خالج کیا جاتا ہے ہے ہی نہیں کیا بولنے اس کو پھرہ ساتھ درس والی مجلس بنایئے دکھر کو والی مجلس بنایئے ہاں تو ہم لوگ دیکھ کر گے انشاءاللہ پھر لوگوں کو کافر کرا دیں گے کہ کون کون کافر ہے کسی ایسے بیٹھیں اپنے درس میں کیا حصول ہے سیکھ لیں گے اچھے سے کیسے لوگوں کو کافر کرا دیا تھا اس کے بعد پھر لوگوں کو کافر کرا دیں گے دھونڈھون کر کے سارے ضوابط اور اعصول اپلائی کر کے دیکھیں گے یہ کافر ہوا کئی نہیں کافر ہوا چیکشہ اپنے پاکھنگ اچھا یہ کرنا ہے آپ کو کسی لیے ہم کفر کا ہو کفر کے اصول کسی لیے سکھ رہے ہیں اس لیے نہیں سکھ رہے کہ ہم لوگوں کو کافر قرار دینا سیکھ لیں اس کے بعد کافر قرار دے لوگوں کو کیونکہ ہمارا کام تو کافر قرار دے رہا ہی نہیں ہم کیوں سکھ رہے تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ یہ معاملہ کتنا باریک ہے اتنا آسان نہیں کہ کسی نے بھی جو ہے تھوڑا سا تھی کر دی اور آپ اس کو کہنے کی اللہ رسول نے فرمایا اللہ رسول نے فرمایا جس نے جاندوشکر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور یہ آدمی جاندوشکر کے نماز چھوڑ رہے تو یہ کافر ہو گیا اللہ کے رسول قرار دینا فرمایا کہ جو رسول کی محالفت کرے گا ہدایت کے واضح جانے کے بعد وہ جہاں پھرنا چاہے گا ہم پھیر دیں گے اور اس کو ہم کہاں ڈالیں گے جہاں نہ مل دیں گے اب کوئی دیکھو یہ رسول دین نہیں کرتا ہے ہم نے اس کو رسول دین کی حدیث بتائی اور یہ رسول دین کی حدیث نہیں مان رہا ہے اس کے اپنے ہدایت واضح ہو گئی اس لئے بھی جہنم میں آئے گا یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہ اس طرح کے لوگ کیونکہ ہمارے آئے حدیثیت پھیلے میں بہت بڑا حصہ شورا بیان مقررین کا بھی ہے تو یہ مسئلہ ہمارے لئے زیادہ خطرنار ہے تکفیر تکفیر کا فطرہ کن لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے جو بہت مخلص ہوں بہت جو مخلصین ہوتے ہیں نیک دیندار پریزگار تکفیر سب سے بڑے تکفیری جمعات جو سب سے بڑی عمت میں گزری خوارج کی جمعات خوارج اتنے نیک تھیل لگتا ہے ان کے بعدے میں فرمایا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کی قرآن کے سامنے تم کو اپنا قرآن حقیر لگے گا ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں قرآن حقیر جانو گے لیکن وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تین اپنے کمان سے ہی نکل جاتا ہے آپ جانتے خوارج وارد ایسا دکہ ہے عمت کا جسے نے اپنی تائید میں حدیث نہیں گر لی وہ آئی خوارج جیسا تفقہ ہے باقی آپ کو اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ ملیں جو اہل سنت کی تائید کی حدیث کرتے ہیں اہل سنت کے مسئلہ کی تائید کیا جھوڑ رہی سے کرتے ہیں صوفیہ تو ہی ہیں صوفیہ کی تو بہت بڑی جماعت ہے جو اپنے مسئلہ کی تائید کی حدیث سے کرتی تھی خوارج جتنے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کیا جھوڑ بلے سے آدمی کافر ہو جاتا تھا ہر کبیرہ گناہ کا مرتقی کافر تھا ان کے یہاں پر کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا تھا ان کے یہاں پر تو اس لئے وہ ہر کبیرہ کی مرتقی کافر مانتے سے جھوڑ نہیں ہوتے تھے اتنے نیک لوگ تھے تکفیر کا فتنہ بہت مخلص اور نیک لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے کیونکہ ہم الحمدللہ آپ کو حق پر سمجھتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہیں اس لئے ہم کو سب سے زیادہ اس فتنے سے ڈرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے افسوس کی یہ ہے کہ تکفیر کے اصول اور ذابطے جتنا اہل الحدیث بیان کرتے ہیں جتنا صلحی حضرات بیان کرتے ہیں اتنا عمد کی کوئی جماعت بیان نہیں کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکفیری ہونے کا فتنہ ہمیں لوگوں پر لگتا ہے کہ اہل الحدیث تکفیری ہیں لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں سب سے بڑی مزید کی بہت یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاہبی سے سلام کرنا حرام قرار دیتے ہیں جن کے ہاں وہاہبی کی جنازی کی نماز پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ تکفیری بولتے ہیں اس کے حصول اور ضابطے سب سے تا آل الحدیث نے آگا ہے اور آپ کوئی جماعت نہیں پائیں گے لوگ اتنا زور دیتی ہو تکفیر سے بچانے کیلئے اپنی عوام کو ہم حال اگلگ مرہدے میں اپنی کورسز میں الگ الگ مقامات پر جمعہ کے خطبوں میں عوام کو اس بات سے آگا کرتے ہیں کہ تکفیر کرنا آپ کا کام نہیں کسی کو کافر قرار دینا آپ کا کام نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پر ہی سب سے تکفیر کا حفظ محام پر ہی لگتا ہے ہی ہم دوگوں کو کافر قرار دینے والے ہیں اہل سنت تو تکفیر کے معاملے میں آل الحدیث اور آل سنت کتنے زیادہ موتات ہے کہ وہ ان جماعتوں کو بھی کافر نہیں قرار دیتے جو ان کو کافر سمجھتی ہیں آل الحدیث ان جماعتوں کو بھی کافر نہیں قرار دیتے جو ان کو کافر سمجھتی ہیں ہم جو بیدتی ہیں کیونکہ ازراد ان کو کافر نہیں متلک ہم نہیں قدر کی کافر ہیں شیعہ حضرات کو مطلق کافر نہیں قرار دیتے حالانکہ شیعہ کے ہاں اہل سنت کی کافر ہونے پر اتفاق ہے حلال الدم ہونے پر اتفاق ہے شیعہ کے ہاں اتفاق ہے اس بات پر بھی سارے سنی کافر ہیں کافر انہوں تک دور کی بات ہے ان کے ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شیعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کے سزا اس کو نہیں ملتی ہے بلکہ سنی کی خاتے میں لکھی جاتی ہے اور کوئی سنی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی ہے اس کو نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ وہ شیعہ کے خاتے میں لکھی جاتی ہے انہیں کتابوں میں لکھی بھی ہیں اس لئے شیعہ اب وہ ساری کتابیں موجود ہیں ان کی اس لئے آپ دیکھیں کہ ایک زمانے تک کی شیعہ بدکار، زینہ کار، فاسق، فاجر ایسے ہوتے تھے تو لوگوں نے آگر کہ امام سے شکایت کی تو لوگوں نے کہا امام نے کہا کہ ان کو گناہ جو بھی کرتے ہیں ان کے گناہ کا عذاب سنی ہوگا ہوتا پڑے گا حلال الدم ہونے پر ان کے اتفاق شیعہ کتابوں میں اس طرح کی روایتیں امام جعفر سے پوچھا گیا کہ آپ سنی کے قتل کے بارے میں کیا بھیتے ہیں تو کہا حلال الدم ولیکن اتقی آئے لئے کہ سنی جو ہے وہ حلال الدم ہے اس کا خون حلال ہے لیکن مجھ کو تمہارے بارے میں خوف ہے کہ کہیں تم اگر پکڑ لئے گئے خون کرتے ہوئے تو تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا کہ اس کو پانی میں غلق کر دو یا اس کے اوپر سے دیوان پی رہا دو کہ وہ پکڑا پکڑے نہ جاؤ تو تم فقال کل گھد کر گزرو یعنی ایسے تو مت قتل کرو لیکن اگر کہیں میں بیٹھا ہوا ہے چونکہ سے دیوان جاتے اس کے اوپر بھاگ جاؤ یا کہیں پانی میں غلق کرنے کی طاقت رکھتے ہو جا تم کو پکڑنا ہو تو گھر گزرو ایسی بار پکڑنے والوں کو بھی اہل سنت کافر شیعوں کو مطلق کافر نہیں کہتا شیعہ مطلق کافر کیونکہ شیعوں کے علاق لگ پھر کے ان میں سے کچھ اہل سنت بھی قریب ہیں اور کچھ اہل سنت سے دور ہیں اور تکفیر کے ایک حصول اور ضابطے ہیں ایک پورا پروسیجر ہے جب تک کہ اس پروسیجر سے گزار رہا دیا جائے تب تک کہ کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتے وہی پروسیجر کیا ہے کون کو دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی آدمی نے جس نے کلمہ پڑا ہو اس کو اسلام سے خادش کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ میں سے جو لوگ درست کامل دمانے سے نہیں بیٹھیں تو وہ بڑا خلط کے لئے درست کارا اور اپنے مور پہتیلت بھی حاصل ہو جائے گی شاگر بنے کے بیٹھے دیکھئے تقفیر کی شرطوں میں سب تہلی شرط یہ ہے کہ جو فیل ہے اس کا کفر ہونا ثابت کریں مطلب جس کام کی بنیاد پر کسی پر کافر ہونے اچھا ایک بات اور آپ یاد رکھیں تقفیر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تقفیر مطلق آپ نے سے کوئی اگر لکھنا چاہے تو انہی کے لئے زیادہ مقفید رہے گا اور دوسرا ہے تقفیر معیل تقفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلق کسی کام پر حکم لگائیں کہ بھئی اللہ رب العالمین کے راوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والا کافر ہے یہ کیا ہے؟ مطلق تقفیر ایک مطلق حکم آپ لگا رہے ہیں مطلق تقفیر کے بہت زیادہ حصول دابتے نہیں قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوگی کہ ہاں ایسا کرنے والا کافر ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ایسا کرنے والا کافر ہے اس میں کوئی حج کی جیسے قرآن ریجب میں نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں یہ مطلق تقفیر ہوگئی مطلق بات آپ نے کہی تھی مطلق جو لوگ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے لعویٰ دوسری چیزوں سے فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں لیکن یہ کہنا کہ فلا ملک کے مسلمان ان کی پارلیمنٹ کے لوگ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس لئے وہ پارلیمنٹ کے سارے کے سارے ممبران کافر ہوگئے یہ کیا ہو گیا؟ تقفیر معید معید لوگوں کی آپ نے تقفیر کر دی کچھ خاص لوگوں کی تقفیر کر دی یہ حلال یہاں جیسے لعنت کا معاملہ ہے اللہ کریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کے بارے میں کیا فرمایا لان اللہ الخمرہ و شعالی بہا و موسیرہ دس لوگوں کے اوپر لانت بھی لگنی بھی نہیں شراب پر لانت ہے شراب پینے والے پر لانت ہے شراب پلانے والے پر لانت ہے شراب لے کر جانے والے پر لانت ہے شراب رچوڑنے والے پر لانت ہے دس لوگوں پر اللہ کے لیے بھی اس اسلام نے شراب کے بارے میں لانت بھیجی ایک پرتبہ ایک صحابی آئے اور شراب پینے کے جرد میں پکڑے گئے اور ان کے اوپر کوڑے لگائے گئے کوڑے لگائے گئے سبخاری کی روایت کوڑے لگایا گئے تو ایک صاحب نے کہا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا اللہ کی اس پر لعنت تو اللہ کی امیر میں فرمائی اس پر لعنت مد بھیجو فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے مالی ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے یہ مطلق لعنت بھیجی شراب پینے والے پر لعنت یہ آپ بھی بول سکتے کیونکہ اللہ نے سننے کا شراب پینے والے پر لعنت لیکن ایک پرٹیکلر آدمی نے اگر شراب پی ہے تو آپ بھی نہیں بول سکتے فَلَا شخص پر لعنت جس نے شراب پی ہے یہ کیا ہے یہ معاین تکفیر یہ ان دونوں چیزوں میں فرق کرتا ہے غیر اللہ پر سجدہ کرنے والا کافر غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر یہ ایک چیز ہے یا آپ بول سکتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر دوسری چیز ہے سمجھے آپ ایک عمل اس پر آپ حکم لگائیں گی فلا عمل کفر ہے یہ ایک الٹ چیز ہے آپ وہ بول سکتی فلا عمل کفر ہے لیکن کسی نے وہ عمل کر لیا غیر اللہ خصوصہ کرنا کفر ہے کی نہیں ہے کفر لیکن ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا یہ سب سے بہوصول اور سب سے اہم حصول یہ ہے ہر کفریہ عمل کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا بعض مرتبہ عمل کفریہ ہوتا ہے آپ عمل کو کفریہ ہی کہیں گے لیکن اس کے کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے وہ وجوہات انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے کفر ہے نا شک ہے کفر ہے اسلام سے نہیں چکرنے والی بات ہے لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک مرتبہ یمن سے تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ کے نفیس اسلام کو سجدہ کر لیا شام سے ہے شام سے قدیمہ معاذ من الشام معاذ شام سے آئے اور اللہ کے نفیس کو سجدہ کر لیا اللہ کے نفیس نے کہا یہ شام یہ تم کیا کر رہے ہو معاذ تو کہا اللہ کے نفیس اسلام میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو اور اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کا مرتبہ تو ان سے بھی کافی زیادہ بھولے تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا تو اللہ کے نفیس نے کیا کہا کہ معاذ تم اسلام سے خالی جو گئے ہو اب تم وہ اپس اپنی بیوے سے نگاہ پڑھانا پڑھے گا بابت سے کلمہ پڑھنا پڑھے گا ایسا کہ اللہ گریبی سم نے اللہ گریبی سم نے کہا معاذ کسی غیر اللہ کے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے اگر کسی انسان تک کسی دوسرے انسان کے لئے سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْعَتَ اَلْتَسْ جُدَ لِزَوْجِهَا تو میں عورت قوکم دیتا کہ وہ اپنے شہور کو سجدہ کریں لِعَزْمِ حَقِّحَالِ کیونکہ اللہ رب العالمین قفل پہ بہت طرح حق ہے اللہ کے طرف سے لیکن کیا کیا تو کافر کرنے کے جی کہ تم سب کافر ہو گئے ہو واپس سے گلنا پڑھنا پڑھے گا واپس سے نکاہ کرانا پڑھے گا نہیں ہے کفر قوکم ان کے اوپر نہیں لگایا کیوں کیونکہ وہ عمل ان کی جہالت کی جیسے تو تو اس بات کو اب یاد رکھیں کہ ہر کفریہ کام کرنے والا یا کفریہ عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہوتا ہر بیدتی کام کرنے والا بیدتی نہیں ہوتا ہے بعد مرتبہ ایک عمل پہ حکم لگائیں یہ بیدت ہے لیکن اس کے کرنے والے ہم بیدتی نہیں بولیں گے جیسے رکو کے بعد ہاتھ باننے کا مسئلہ ہے ہم اس پر حکم یہ لگائیں گے کہ یہ بیدت ہے کہ اجتہادی بیدت ہے پر بیدت ہے اللہ کے نبیس اسلام سے کوئی سبوت نبیتا کہ اللہ کے نبیس اسلام نے رکو کے بعد ہاتھ بانتا ہو لیکن اب یہ نہیں کہ جو کرتا ہے جو بیدتی ہو گئے کیونکہ اس کے پاس اپنے اصول اور ذاقتیں تو کسی عمل پر حکم لگانا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اس کے کرنے والے پر حکم لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے عمل اپنے آپ میں گفر ہو سکتا ہے لیکن اس کا کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو جائے اس کی کرنے والے کو کافر کرا دینے کے لیے کچھ اصول اور ذاقتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ فرق سمجھ گئے نا مطلق تقفیر کا اور موین تقفیر کا مطلق تقفیر کا جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی القاضی بھی جھوڑ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے ٹھیک ہے آپ بھی بولتا ہے جھوڑ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے نہیں بولتا ہے یہ کیا ہوگا کسی شخص کو بولنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے یہ اس کی اجازت نہیں آپ مطلق بول سکتے ہیں اللہ رب العالمین جھوڑ بولانے والے پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے جھوڑ بولنے والے پر سوڑ کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے سوڑ سکتے ہیں سوڑ کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے لیکن کوئی بندہ بینک میں کام کر رہے تھا تو اس کو بولتے ہیں کہ تم پر اللہ کی لاناتا ہے نہیں بولتا تو مطلق تکفیر کرنا یا مطلق لانک کا حکم لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے اور متعین جواب کے مطلق یہ نفرد پر حکم لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو ثابت یہ کرنا ہے مطلب جو علماء ہو گئے اسی کو کافر قرار دینی کے لیے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو کام جس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگ رہا ہے وہ کام کفر ہے کی نہیں کفر ہے جیسے اب کوئی آدمی بولے تو بھی پہننا ڈو بھی نہیں پہننا یہ لانت کا سبب ہے یہ صحیح بات یہ جب بھی پیس کانفرنس ہوئی ہے سائن میں تو وہاں جواد المسلیمین کی کچھ لوگ ملیں مجھ کو اور تو بحث ہونے لگی وہ باہر پرچا بات رہے تو ایک صحابہ بات کرنے کے لئے بولے آپ پر اللہ کی لانت ہے میں بولا کیوں تو بولنے لگی کہ آپ نے توبی نہیں پہنی ہوئی ہے توبی پہننا اللہ کی نبیس اسلام کی سنت ہے اللہ کی نبیس اسلام کی سنت سے عراس کرنا لانت کا سبب ہے تو آپ نے نبیس اسلام کی سنت سے عراس کیا تو آپ پر بھی اللہ کی لانت ہے اتنا لمبا جوڑ کر کے صرف توبی نہیں پہننے سے جا گئے تھے کہ آپ پر اللہ کی لانت ہے تو میں نے کہا پھر آپ کا حساب لگائیں تو عربی بولنا ہی بھی اللہ کی نبیس اسلام کی سنت ہے اور آپ رندوں میں بات کہنا دیتے ہیں صاحب سے تو آپ پر بھی لانت ہو جائے گی بہت جیسے توبی لگانا نبی کی سنت ہے ویسے عربی مولا بھی نبی کی سنت ہے عربی کی تو بلکہ فضیلت پہ آئی ہے توبی کی کوئی فضیلت نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں قرآن میں یا عدیث میں توبی کی کوئی فضیلت نہیں آئی کوئی ایک حدیث یا ایک آیت نہیں ملنی جس میں توبی کی کوئی فضیلت ہے بس یہ کہ اللہ کے نبی سلام نے پہلا تو وہ اللہ کے نبی سلام کی آدھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جیسے اللہ کے نبی سلام نے مسوا کیا مسوا اللہ کے نبی سلام نے سنت عادت ہے پر اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی آئیں تو اس کا حکم تاقیدی ہو گیا لیکن توبی لگانا ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی سلام عربی بول گیا تھا بلکہ عربی بولنا زیادہ فضیلت والی بات ہے کیونکہ قرآن کی زمان عربی حدیث کی زمان عربی ہے تو میں نے کہا اگر ایسے ہی حکم لگائیں گے آپ تو پھر تو مطلب جس نے نفیل لماز نہیں پڑی وہ کافی کیونکہ اللہ کے نبی سلام نے سنت سے اراز کیا ایسے استدعال اگر کرنے لگ جائے آپ کہ اللہ کے نبی سلام کا معاملہ ایسے تھا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی مخالفت کی وہ جہانم میں جانے والا ہے آپ سنت نہیں پڑھ رہے تھا آپ رسول کی مخالفت کر رہے تھا آپ بھی جہانم میں جانے والے تب سے پہلے یہ کہ جس عمل کی بنیاد پر کافر قرار دیا جا رہا ہے کیا وہ عمل واقعی کفر ہے کی نہیں ہے نماز ترک کرنے کا مسئلہ ہے جیسے نماز ترک کرنے کے بارے میں پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نماز ترک کرنا کفر ہے کی نہیں کفر ہے اگر نماز ترک کرنا کفر نہیں ہے تو آپ ترک کرنے والے پر کافر کو نہیں لگا سکتے تو سب سے پہلے تکفیر کرتے ہوئے علماء یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے کفریہ ہے کی نہیں کفریہ ہے اگر وہ کام کفریہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کفر کا حقم نہیں لگی نماز کی فسق ہے کوئی بدھت کی بدھت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز کے جائے نماز سے زبان سے وہ نیت کرنا ہے اب زبان سے نیت کرنا ہے جو زائد سے پاس ہے کہ رسول کی مخالفت کرنا ہے اس معاملے میں اب رسول کی مخالفت کرنا ہے تو اس پر کیا جہانمی ہونے کا حقم نگا جائیں گے نہیں لگا کیونکہ ہر عمل سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے اور ہر عمل جو رسول کی مخالفت کرنے والا ہو وہ بندے کو اسلام سے خارج نہیں کر دیتا ہے اس معاملے میں اصول علماء بیان کرتے ہیں لازم المذہب لیسا بھی مذہب یا لازم الخور لیسا بھی لازم کوئی آدمی زمان سے ایک بات کہہ رہا ہے تو جہاں تک کہ وہ رک گیا بھئی فرہم کو بھی رک جانا ہے اس سے آگے پڑھ گی جیسے میں نے بولا نا آپ توپی نہیں لگائیں تو توپی نہیں لگانا لگنی بیسا سلام کی توپی لگانا سنت ہے تو آپ نے توپی نہیں لگائی تو آپ رسول کی مخالفت کی رسول کی مخالفت کرنا جہانم میں جانے کا سبب ہے آپ رسول کی مخالفت کی تو آپ بھی جہانم میں جائے گے ایسے جوڑا نہیں جائے گا جہاں پر وہ رکے وہی پر رک دیا جائے گا جیسے ہمارے ہاں ایک جماعت ایسی جو کہتی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے تو ہم کو بھی یہی جانے کیوں وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے حالانکہ اللہ ہر جگہ ہے اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا لازم کیا آئے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین جانوروں میں نہیں ہے انسانوں نے بھی ہے بتوں میں بھی ہے اور اگر بتوں میں اور جانوروں میں اللہ رب العالمین کو مان لیا تو بت کو اور جانوروں کو انسانوں کو اللہ مان لیا کفر ہے شیر کہے تو اس کا مطلب وہ کافر ہو گیا لیکن اس کے قول سے جو لازم آ رہا ہے وہ اس کا قول نہیں مانا جائے گا لازم القول لسی بقول اس کے قول سے ایک چیز لازم آ رہی ہے لیکن ہم اس کا قول نہیں قرار دیں گے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے تو اس کا لازم یہ ہی نکلے گا کہ ہر چیز میں اللہ ہے آپ بھی اللہ ہے جانور بھی اللہ ہے یہ ہی لازم نکلے گا فلاہ بھی یہ کہتا ہے یا انسان اللہ ہے یہ نہیں کہیں گے تو ہم اس کا حرد کریں گے اس کی بات صحیح نہیں ہے لیکن اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس کے قول سے یہ لازم آلہ ہے لحاظ آپ یہ بولیں گے تو اللہ رب العالمہ چیز میں اللہ مانتا ہے جانوروں کو اللہ مانتا ہے یہ نہیں بولیں گے تو یہ حصول ہے کہ آپ جس فعل کی بنیاد پر جس کام کی بنیاد پر علماء کفر قول کم لگاتے ہیں پہلے یہ تہوت ہے کہ واقعیتاً کیا یہ فعل کفر ہے کی نہیں یہ کام وہ کر رہا ہے جو عقیدہ اس نے رکھا ہے وہ کفری عقیدہ کی نہیں عقیدہ ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے وہ صدور ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے وہ کام واقعاً اس نے کیا ہے کی نہیں کیا ہے مثلاً کسی آدمی پر حکم لگیا بھئی فلا آدمی اس نے قرآن کی بحرمتی کی کسی بھی حکم لگے کہ اس نے قرآن کی بحرمتی کی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسے پاکستان میں آمت اور پر سننے میں آتے کہ کسی بھی بحرمتی کا حکم لگا تو سارے لوگ جمع ہو گئے نکالا بندے کو پیٹ پیٹر کے مار ڈالا کی قرآن کی بحرمتی کی تھی بحرمتی کرنا ارتداد ہے اور مرتد کی سزا موت ہے تو اس کو پکڑ پکڑ کر کے مار ڈالا ایسا معاملہ نہیں ہے صدور ہوتی نہیں ہوا یہ دیکھنے کے لیے اس کو سامنے لائے جائے گا اس سے قبول کرائے جائے گا وہ اگر تسلیم نہیں کرتا تو اس بھی حکم نہیں لگے گا تو صدور ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تحقیق منات ایک چیز ہوتی ہے کہ وہی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ صرف علماء کا کام نہیں اور حکم کو بھی کام ہوتا ہے کہ حکم اس آدمی کو گلائیں گے اور تحقیق کریں گے کہ واقعیتا جو بات اس نے کہی ہے کیا اس نے کی بھی ہے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ رسول کی بے حرمتی کرنے والا ہے یا رسول کو اس نے گالی دی ہے تو اس پر الزام لگنے کی وجہ سے وہ کافی نہیں ہو جائے گا اس کو گلائے جائے گا طلب کیا جائے گا اس کے سامنے علماء کو بٹھائے جائے گا علماء کو بٹھائے جانے کے بعد پھر اس کے اوپر تحقیق کی جائے کہ کیا واقعیتا یہ جو الزام اس کے اوپر لگایا گئے وہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اگر وہ الزام اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگا تو وہ اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا تو تھی چیز کیا ہے پہلا ہی کی جو کام جس کی بنیاد پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ کام کفر ہے کی نہیں کفر ہے پھر دوسرا یہ کہ وہ کام کیا واقعی طرح اس نے کیا ہے کی نہیں کیا ہے پھر تیسرے محلے پر کچھ ایک شرائط ہے جن کی بنیاد پر حکم نہیں لگے گا اس کے کافر ہونے کا اس میں سے ایک شرط ہے اختیار یعنی جو کام اس نے کیا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کیا ہے یا اس کو کسی نے جبرن ایسا قیدیا کرنے کے لئے مثلا یہ ثابت ہو گیا جو کام اس نے کیا وہ کفر ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے کیا ہے لیکن اگر اس نے مجبوری میں کیا ہے اکرام ہے کیا ہے مجبوری میں اس نے کر دیا اس کو کسی نے مجبور کیا ہاتھ کر لے کر اس کے سر پر اخت خواہ دی سجدہ کرو گئے اللہ کو ورنہ دماغ سے بھیجہ نکال دیا جائے گا اب اس نے مجبور ہو کر کے سجدہ کر دیا تو اس کو کافر کہیں گے نہیں کافر کریں گے کیوں اللہ رب العالیٰproduction میں فرمائے اللہ من اکریہا وکل گہو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل اتمنان ہے ایمان پر لیکن مجبور کر دیے گے تو اس کو ہم کافر نہیں قرار دیں گے وہ جو ایک گمبی حدیث حافظ دور میں ہم لوگ سنتے ہیں سلمان فارسی کی کہ ایک آج دو آدمی گئے تھے اور ایک جگہ پر پہنچے اور ایک تنسکاہ کہ اس پر کوئی چڑھاؤ چڑھاؤ چاہے مکھی کیوں نہ چڑھاؤ تو ایک آدمی نے چڑھا دی تو وہ جانم میں چلا گیا جس آدمی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو حالانکہ اس کا دل ایمان سے راضی ہو اس پر کفر کا حقم نہیں لگے گا وہ اگر مجبور ہے مکرے پر کفر کا حقم نہیں لگے گا کیک ہے میرے پاس وقت شرط تھا تو پہلی چیز کیا ہے اختیار سے کیا ہو شرائط میں پہلی چیز کا دیکھیں گے اس کے پاس اختیار تھا کی نہیں اختیار تھا دوسرا یہ دیکھیں گے کہ اس پر حجت قائم ہوئی کی نہیں قائم ہوئی اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کوئی عمل کفریہ ہے اور اس سے صادیر ہو چکا ہے اس نے اختیار کے ساتھ کیا ہے لیکن اس پر حجت نہیں قائم کرے گی اب تک کہ تب تک کہ اس پر کافر انہیں کا حقم نہیں لگائیں مثلا ایک آدمی نے کوئی صحابر کرام کی بارے پر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی معاملات پیش آئے جیسے ایک صحابی نے شراب کو اپنی سارے نبیلے والوں کے لئے حالات کرانے دیا کہ شراب حلال ہے اب اللہ کی کسی حرام کو حلال قرار دینا تو فرہنا قرآن مجید میں اللہ نے شراب کی حرمت کا سری زی کر نازل کیا ہے لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کی گئے چیز کو حلال کرتے تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا صحیح بات ہی کیوں کافر ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حلال کر لیا تو فورا ان کے پر حملہ کر دیا گیا بلکہ ان کو طلب کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے صحابہ کو بھلایا مشورہ کیا حضرت عمر کی اور حضرت علی کی بھی یہ نائی تھی کہ ان کو بھلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے شراب کیوں پھی گئے اگر شراب کو حلال سمجھ کر کے پی لیا ہے اس کو حلال کر لیا ہے اپنے لئے تب تو وہ مرتد کی حکم میں آئیں گے اور ان کو فتل کیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کی حرام جس کو انہوں نے حلال کر لیا لیکن اگر حرام سمجھنے کے بعد بھی پی ہے تو ان کے اوپر تازیر لگے گی کوڑے لگا جائے گی ان کو کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے نہیں ان کو بھلایا گیا بھلاانے کے بعد ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت تھی قرآن میں سورہ مہدہ میں ایک آیت ہے کہ جو ایمان لے کر کیا ہیں ان کے اوپر کوئی حج نہیں ہے کہ وہ کچھ کھالے اور پیلے اگر ان کے پاس ایمان ہے اور تقوائے تو اس آیت کے عموم سے اسے سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے سمجھا کہ اس آیت کی بنیاد پر ہم شراب کو خلال قرار دے سکتی ہیں تو انہوں نے اس آیت سمجھنے میں غلطی کی ان کے اوپر حجت قائم کی نہیں انہوں نے تسلیم کر لیا تو تسلیم کرنے کے بعد ان پر کفر کا حکوم نہیں لگا کیونکہ اللہ کی سنت کیا ہے اگر رب العالمین کسی قوم کو جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اس کو عذاب نہیں دیتا تو یہ دیکھا جاتا ہے معموم نشید کے زمانے میں ایک آدمی نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں تو اس کو بلایا گیا لیکن ایسا نہیں کہ دعویٰ کر دیا تو فرد اس کو فضل کر دیا گیا علماء پر ساتھ میں مٹھایا گیا بخرید قدیم تھا یہ دول ازہا کا اور بٹھا کر کے اس کو پہلے سمجھایا گیا علماء نے سمجھایا ساری حجت اس کے اوپر قائم کی لیکن وہ نہیں مانا یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ تم یہاں اس کو ڈالایا بھی جائے گا اس کو کہا گیا کہ تم اپنی رحویت کے دعویت آ رہو تم کو بتا ہے تم کو قتل کر دیا جائے گا پچھلے سال ایک آدمی نے نبوہ دعویٰ کیا تھا تو اس کو قتل کر دے گا تم تو رحویت کا دعویٰ کرنے والے ہو تو اس نے کہا کہ اچھا کیا تم نے اس کو قتل کر دیا ساری حجت قائم کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانا تو قاضی نے کہا کہ اب تم اپنے اپنی گھروں پہ جا کے اپنا جانر زبا کرو اور میں اس کو زبا کروں گا تو حجت قائم کرنے کی بات پھر اس پہ کفر کا حکم لگے گا اچھا حجت قائم کرنے کی بہت ساری شرائط اصل میں تکفیر کا موضوع ایسا ہے کہ چار پانچ ہفتے میں ڈیٹیل سے بتاؤں تو ساری باتیں ہوں گی لیکن میں اقتصاد کے ساتھ آپ کے ساتھ کہ کامت حجت میں بھی ایک شرط ہی ہوتی ہے کہ حجت قائم کرنے والے علماء ہوں گے ہر کوئی آدمی جائے کہ حجت نہیں قائم کرے گا کہ ایک آدمی گیا کس اس کو آتا جاتا نہیں ہے اور ہمارے ہمیں پہ ایسا ہوتا ہے ہان پر پہ کہ میں گئے آدمی ہو لے میں نے حجت قائم کرتے اس کے اوپر اس کو سمجھایا نہیں سمجھ میں آنا اس کے طرح کافی رو گیا ہو ہر بندے کا معاملہ نہیں ہے میں نے اس طرح کی معاملہ بہت سارے دیکھیں کہ میرے گھر والے یہ قبر پہ جاتے ہیں تو وہ کافی ہو گئے تو میں ان کے ہاتھ کا سبیہ نہیں کھا سکتا کہ کیوں نہیں کھا سکتے کہ وہ کفر کر رہے ہیں قبر پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں چازر چڑھاتے ہیں تو میں نے کہا لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں ان پہ حجت قائم ہوگی اور فلا فلا دی چیز دیکھیں جائے گی کہ حجت قائم ہوگی کس نے قائم کی میں نے قائم کی میں جا کر کے لوگوں کو قرآن کی آئدیں بتاتا ہوں انہیں ایمان میں تو ہر کوئی حجت نہیں قائم کرے گا حجت کون قائم کرے گا بلما قائم کرے گا اور حجت کیسے قائم پی جائے گی دلیل کی بنیاد پر قائم پی جائے گی ٹھیک ہے دلیل کی بنیاد پر حجت قائم پی جائے گی یہ نہیں کہ میں نے سمجھایا اس لئے حجت قائم ہوگی میری لوجیک سے حجت نہیں قائم ہوگی حجت کیسے قائم ہوگی یا اللہ علیہ وسلم ہی حدیثوں سے نکامت میں حجت اتنی بڑی چیز ہے اس لیے جیسے شیعوں کی تقفیر کا مسئلہ ہے شیعوں کی تقفیر کے بارے میں سب سے بہترین فیصلہ ماں اللہ میرے تحمیہ اللہ میرے تحمیہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات جو سادہ تھے شیعوں کے وعنی کے علماء اور بڑے لوگ وہ اگر عقیدہ رکھتے ہیں کفریہ شیعوں کی کفریہ عقیدے میں کیا ہے اللہ رب العالمین کے لئے بڑا پر اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو بہت ساری خبروں کی بات بھی ہوتا ہے حجانی کے بعد پر تجلتے ہیں کہ ایسا ہونے والا تھا شیعوں کے عقیدوں میں سے کفریہ عقیدہ بڑا کا عقیدہ ہے بڑا مطلب اللہ کو بڑا ہوتا ہے کچھ چیزیں اللہ کو معلوم نہیں ہوتی ہیں ان کے حجانی کے بعد اللہ کو بڑا چلتی ہے زیادہ سی بات ہے کہ یہ کفری عقید ہے صحابہ کو برا بڑا کہنا قرآن کو محرف ماننا یہ سارے عقیدے ہیں جو کفری عقیدے ہیں لیکن اس کے باوجود سارے شیعوں کو کافر نہیں کرا دیتے ہیں اس ناشری شیعہ ان کے بارے میں علماء کی قول کی تفسیر ہے یہ کہ ان کے جو علماء اور سعداد ہیں ان کو کافر کرا دیا جاتے کہ وہ کافر ہیں اسی طرح سے ان کی وہ عوام جو عربی زبان سے واقف ہے اور عرب ممالی میں بستی ہے کیونکہ قرآن نے اپنی زبان میں ان پر حجت قائم کر دی ہے تو وہ بھی کافر ہیں ابتہ جو ان کے آجیم ہیں جو ہندوستان میں رہے ہیں یا ایران میں رہے ہیں عربی زبان سے واقف نہیں ہیں ان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کیونکہ وہ عربی نہیں جانتے ہیں اور قرآن ان پر حجت نہیں قائم کر رہا ہے جلچہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ لیکن قرآن ان پر حجت نہیں کام کر رہا کیونکہ ان کی زبان قرآن کی زبان سے مختلف ہے لہذا شیعوں کو کافر نہیں کرا دیتے ہیں ہندوستان میں نہ پاکستان بنگلہ دش انڈونیشیا ملیشیا ایران کی جو کاشیہ ازاد ہیں اسنا شریشیہ ازاد ان میں کفر کا حکم نہیں لگے گا حالانکہ وہ لوگ ہم کو کافر ہی بانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا تو اقامت حجت کی سارے شرائط ہو گئے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العالمین کے حجت چار لوگ حجت قائم کریں گے بلکہ دو حدیثوں کو منا رہے تو وہ پانچ لوگ ہیں جو اللہ کے حجت قائم کریں گے پہلی کسی کے لوگ کہوں گے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ چار لوگ آئیں گے اور اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے ان میں سے ایک آدمی بوڑا ہوگا ایک آدمی وہ ہوگا جو گھنگا بہگا ہے ایک وہ بچہ جو بچپن میں جس کی موت ہو گئی اور چوتھا ایسا آدمی جو دو رسولوں کے گیب میں پیدا ہوا فترہ دیم میرا رسول میں اہل فترہ ان کو پا جاتا ہے بوڑا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہا اللہ رب العالمین جب تیرا نبی میرے پاس آیا تو میں بوڑا ہو چکا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں کیسے اسلام قبول کرتا اللہ رب العالمین اس کی حجت تسلیح کر لے گا دوسرا آدمی جو گھنگا بہرہ ہوگا وہ آئے گا اللہ کے رہا میں حجت قائم کرے گا کہ اللہ تیرا رسول آیا لیکن میں تو نہ بوڑ سکتا تھا نہ بوڑ سکتا تھا تو میں کیسے اقرار کرتا اور کیسے اس کی دعوت کا سمجھتا اللہ اس کی حجت بھی تسلیح کرے گا تیسرا بچہ آئے گا اور کہے گا کہ میں تو چھوٹا تھا مکنب بھی نہیں تاکام بھی نہیں موت بھی تو میں کیسے رسولوں کی بات نہ آتا تو اس کی بھی حجت تسلیح کر لی جائے گی چودھا آدمی جو فترتی دو رسولوں کی گیپ میں پیدا ہوا یعنی اس کے تک کوئی رسولی نہیں آیا دو رسولوں کی بیچ میں وہ پیدا ہوا ہے تو اہل فترہ میں سے لوگوں آگے کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسولی نہیں آیا اہل فترہ مطلب وہ لوگ جو رسولوں کی گیپ میں ایک رسول آئے تو اس بیچ میں کوئی رسولی نہیں آیا تو جو اہل فترہ میں سے ہے وہ بھی اللہ کے حجت قائم کریں گے اور اسی طرح سے ایک حدیث میں پاگل کا بھی ذکر آتا ہے پاگل آدمی آنکھر کہ اللہ رب العالمین سے کہا اللہ رب العالمین میں پاگل تھا میرا رسول آیا تو لوگ بچے ان اس کو میگنیا پھینکے مار دے تو میں کیسے قبول کرتا یہ پانچوں لوگ حدیث میں چار ہی کا ذکر ہے لیکن ایک دوسری حدیث میں پانچ میں کبھی ذکر ہے تو یہ لوگ آنکھر اللہ رب العالمین کے حجت قیم کرے اللہ ان کی حجت تسلیم کرے گا اور ان سے وعدہ دے گا اب اگر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا تو تو اس کی بات ماننی پڑے گی اور وہ جو کہے گا وہ مان لینا تو یہ کہیں کہ ہاں مان لیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک رسول ان کے پاس بھیجے گا اور رسول ان سے کہے گا کہ تم آپ میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے فرما دی کہ اللہ کی قسم اگر یہ آپ میں داخل ہو گئے رسول کے کہنے پر تو وہ آپ ان کے لئے بردم و سلامہ تھنٹی اور سلامتی والی ہو جائے تو یہ کی اللہ رب العالمین بھی جب تک خجدہ قائم کرنے جب تک عذاب نہیں لیتا ہو اللہ نے قرآن مینی پہ فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مَعْذِينَ حَتَّا نَبْعَسَا رَسُولَا ہم جب تک کہ رسول اللہ بھیجتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں لیتے ہیں رسول کی مخالفت کے بارے میں بھی کیا فرمایا وَمَا يُشَامِكِ رَسُولَا مِنْبَادِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْغُدَا جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہدایت سمجھ جائے گی اس کے بعد مخالفت کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کو جانگا میڑا تھا اگر ہدایت واضح نہیں بھی اس کے لیے پڑھ کسی اور زبان میں اب عرقی علمہ ہے اور کر کے ایک عجمی کو اس پہ حجت قائم کریں حجت قائم کر سکتے ہیں نہیں قائم کر سکتے ہیں یا کوئی جو ہے فرانچیسی آدمی ہے آپ جس کے اردو میں قرآن کا ترجمہ سمجھا رہے ہیں ساری باتیں بتانے اس کے بعد بہنے کہ میں اس پہ حجت نہیں قائم ہوئی میں حجت قائم کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ کافل ہو گیا نہیں نا جس زبان کا ہے وہ حجت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حجت کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تب جا کر کہ حجت اس پہ قائم ہوگی حجت قائم ہونا اپنا ایک اکھیلا باب ہے وہ ایک درد اس کے لیے الگ چاہیے اکامت کے حجت کے شرائط کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی اس نے جو کام کیا ہے وہ اختیار سے کیا ہے کی نہیں کیا ہے اکامت کے حجت یعنی حجت اس پہ قائم ہوئی تیسرا یہ کہ جو اس نے کیا ہے وہ علم کی بنیاد پر کیا ہے کی نہیں کیا ہے جو بھی کرتا تھا اس کو معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے کفر ہے یہ سارے شرائط ہیں اچھا یہ شرائط کے ساتھ ایک چودھی چیز ہے موانے موانے کا مطلب ہوتا ہے بے دی اکس موانے کا مطلب چاہت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں سب شاہد ثابت ہیں ایک کو فرونا بھی ثابت ہو گیا اس میں کیا یہ بھی ثابت ہو گیا شرائط بھی سارے پائے گئے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی کو کفریہ عمل کرنے کی باوجود اس کو کافر پناہ دینے سے روپ دیتی ان میں سے پہلی چیز ہے جہل جہل کا مطلب ہوتا ہے نا جاننا ایک آدمی کفریہ کام کیا لیکن اس کو نہیں معلوم دا کہ یہ کفر ہے اس نے کر دیا غلطی سے تو اس پہ کافروں نے کہو نہیں لگے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں اللہ کے نبی سے ہم نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی بہت بنے گار تھا بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی انتہائی بنے گار تھا زندگی اس کی گناہ میں گزری تھی اور اس کے بعد ایک زمانہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو بشتر ملک پر اس نے اپنے بیٹوں کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہا کہ میں نے پھولی زندگی گناہ کیے ہیں اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا میرا رب مجھ کو زندہ کرنے پر قادر ہو گیا لَعَذَّبَنِي مَعَذَّبَ أَحْدَمِنْ خَلْقِ تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا ہوگا تو جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا لینا احریکونی سمت حنونی پھر اس کے بعد میری ہٹیوں پیس دینا پھر اس کے بعد میری راہ کو خواہوں میں بہا دینا تاکہ اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے اب اس میں اس نے کوئی کام کفریہ کیا کیا کفر کیا اس نے کیا کہا اس نے اگر میرا رب گر زندہ کرنے پر قادر ہو گیا تو مجھ کو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری راہ جلا کر کے اس کو بیس کر کے اس کو ہواوں میں بھا دینا دو کفر کیا اس نے آپ پہنچے کوئی بتائیں کون سا دو کفر کیا پہلا اس نے اس کا اللہ کی قدرت کا انکار کیا کہ اللہ رب العالمین مجھ کو زندہ نہیں کر سکتا اللہ کے بارے میں کسی بھی عمل میں کیا فرقی فلا کام اللہ نہیں کر سکتا کیا ہے کفر ہے اللہ رب العالمین ان اللہ علیہ کلی شہی قدیر اللہ رب العالمین ہی چیز پر خادر ہے تو پہلا کفر اس نے جا کیا اللہ کی قدرت کا انکار کیا دوسرا کفر کیا دو کفر کیا دوسرا کفر کیا کیا باس بادل موت کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے زندہ نیرودل جنت جہنم قیامت جزا سزا میزان سب کا انکار کر دیا اس نے باس بادل موت کا انکار کر دیا دو کفریہ کام کیا اس کے بارود ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے ہواوں کو حکم دیا ہواوں نے اس کے ذرات پہ جمع کیا اس کے ذرات پہ جمع کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا گیا زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اللہ اس کہا من خشیتی کا یا رب اے اللہ میں نے تیری خشیت کی وجہ سے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تجھ کو بخش دیتا ہوں تو دو کفری عمل کے اس کے بعد اللہ نے اس کو بخش دیا کیوں بخش دیا کیونکہ جو کفر اس نے کیا جو کیا تھا جہالت کی بنیاد پر جاہی تھا وہ آدمی جاہی تھا وہ آدمی تو جہالت کی بنیاد پر کوئی کفر کرے تو اس پر کافر وہ اللہ کے بارے میں کسی عمل کے بارے واللہ کے بارے میں آدمی قدرت کا عقید رکھنا کہ اللہ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے کفر ایک ہی نہیں ہے کفر ہے قیامت کا انکار کرنا کفر ہے عمل کو تو ہم ابھی بھی کفر بولیں گے لیکن عمل کفر ہونے کی باوجود اس کے کرنے والا کافر ہو گیا نہیں کافر ہوا یہی بات جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ عمل کفر ہونے سے کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا ہے مثلا جب نئے لوگ اسلام قبول کیا تھا اور تبوک کا یا حرین کا موقع تھا جن کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ جن کرنے کے نکلے اب کچھ لوگ نئے میں اسلام قبول کیے تھے بہت زیادہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی تو عربوں کے ہاں مکہ کے جو مشرقین تھے ان کے پاس ایک پیڑ ہوتا تھا ذات نوار اس پیڑ پر وہ اپنی تلوارے رٹکا کر کے اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ اس پیڑ پر اگر تلوار رٹکا دی ہے تو تلوار چارڈ ہو جاتی ہے طاقت آجا تھی تلوار کے اندر اس پیڑ میں تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ پیڑ جو ہے وہ طاقت فرام کرنے والا ہے اب یہ کیونکہ مسلمان ہو چکی تھے تو یہ گزرے تو دیکھا ذات نوار ہے لیکن اب تو مسلمان ہو گئے تو یہاں تلوار رٹکا کر کے چارڈ نہیں کر سکتے ہیں بھی تلوار کو تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی سے اسلام ہم کو بھی ایک ذات نوار بنا کر کے دیجئے جیسے ان میں پاس ایک ذات نوار ہے ہم کو یہ الگ پور بنا کر کے دیجئے اللہ کے نبی سے اسلام نے فرمایا بے شک تم نے وہی بات کہی جو بات بنی اسرائیل موسیٰ سے کہی تھی کہ ہم کو بھی ایک ماں بنا کر دی دو جیسا محمود ان لوگوں کے پاس جب بنی اسرائیل کو لے کر کے خلزم پار کیا حضرت موسیٰ نے تو ایک قوم آئی جو بچڑے کی بوجھا دی تو ان کو دیکھ کر کے بڑھ اچھا لگا بڑھ اسرائیل کو تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے کہا ہم کو بھی بچڑا بنا کر کے دو جس کے بوجھا کرے پھر موسیٰ بنا بھی گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دولات لینے کے لئے گئے تو کہا تم نے وہی کام کیا جو کام کیا کس نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہی کیا لیکن کیا یہ کہا کہ اب تمہارا سب کا نکاح اٹھ گیا واپس سے نکاح پڑھانا پڑے گا نہیں نا تمہار تم دین سے خاری جو گئے ہو یہ سب نہیں کہا کیوں وہ نہیں کہا کیوں کہ بات تو ان کی کفریہ تھی لیکن یہ کفر کیسے تھا جہالت کی بنیاد تو جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی کفریہ بات کہلے یا کفریہ بات زمان سے اس کی نہیں جائے اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں حدیث میں موجود ہیں جیسے وہ ایک مثال میں نے وہ بتائی جزت مہا شام سے آئے اور سجدہ کر لیا اللہ کے نفی کو لیکن وہ سجدہ کرنا کفر کا حکم کفر کا حکم سجدہ کرنے میں لگے گا کہ قیل اللہ کے لئے سجدہ کرنا کفر ہے لیکن ان پر کافر کا حکم کیوں نہیں لگا کیونکہ وہ جہالت کی بنیاد پر جیسے تھے اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے یہ روایت ہے ابن مادہ کتاب الفتن کی فرماتے ہیں ایک اللہ کے نفیس حسلم کے حبی ہیں حضیفہ بنیل امان وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ید رسول عمار کما ید رسول وشیص صحب کی اسلام ویسے ہی پرانا ہو جائے گا جس طرح سے کپڑا پرانا ہو جاتا تھا یہاں تکیل لوگوں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کی لوزہ جس کو کہتے ہیں صدقہ جس کو کہتے ہیں نماز کس چیز کا نام ہے پورا اسلام ختم ہو جائے گا وَلَا يُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَىٰ وَجَلْ فِي لَيَّةٍ فَلَا يَبْخَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آَيَا اور ایک رات ایسی گزرے گی کہ اللہ رب العالمی پوری کتاب اٹھا لی جائے گی ایک آیت بھی باقی نہیں بچے گی وَتَبْقَىٰ تَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْقَبِيرُ وَالْعَجُوزِ اور کچھ لوگ بچیں گے جن میں کچھ بڑھے مرد ہوں گے ایک بڑا آدمی ہوگا اور ایک بڑی عورت ہوگی اور وہ کچھ بھی ان کو نہیں معلوم ہوں گا نا ان کو نماز معلوم ہوگی روزہ معلوم ہوگا نا ان کو قرمانی معلوم ہوگی کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا بس ایک کلمہ یاد رہے گا کون تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ یہی کہیں گے اور کہیں گے اضرق نعبانا لحلق لما فنحن نقولوا بھی کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی بولتے ہوئے پایا ہے تو ہم یہی بولتے ہیں بلکہ نماز اور روزہ اترکات ہم کو کچھ بھی نہیں پتائیں تو سلح جو حضیفہ بن نیامان کے شاگر تم سے حدیث سن رہتے ہیں سلح نے کہا کہ ان کو ماتوہنی حازیل قلمہ کہ یہ قلمہ ان کو کیا پیدا پہنچائے گا جب نہ ان کو نماز معلوم ہوگی نہ روزہ معلوم ہوگا نہ صدقہ معلوم ہوگا نہ قربانی معلوم ہوگی تو حضیفہ بن نیامان نے چہرہ پھر لیا پھر سلح نے کہا کہ یہ قلمہ ان کو کیا پیدا پچائے گا جب نہ ان کو نماز معلوم ہوگی نہ روزہ معلوم ہوگا نہ قربانی معلوم ہوگی پھر حضیفہ بن نیامان نے چہرہ پھر لیا تیسری بار جب ان نے کہا تو حضیفہ بن نیامان نے کہا تُنجیہی من النار تُنجیہی من النار یہ قلمہ ان کو جہانم سے بچا دے گا یہ قلمہ ان کو جہانم سے بچا دے گا کیوں کیوں کہ علم نہیں ہے جہالت ہے اتنے ہی علم ملا ان کو کہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو اتنے ہی پڑھ لیا انہوں نے تو جہالت ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جہالت کے وجہ سے اگر کوئی کفریہ کام کرس پر کفر خاکم نہیں لگی گا دوسرا معنی دوسرا جو بیریر ہے وہ ہے تابیل یا تابیل تیسرا سمجھ لیے دوسرا بیریر ہے خطا کسی نے کوئی کام غلطی سے کر لیا ہو کرنا نہیں چاہتا تھا خطا کا مطلب کی ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے اس سے ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَانْ اُمَّتِي الْخَطْءُ وَنِّسْيَانْ وَمَسْتُقْرِحُ عَلَيْهِ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے خطا کو اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا تھا ان چیزوں کی گناہ اللہ رب العالمین نے ماف کر دی مثلا ان کو یہ آنٹی کچھ اور پھیکنا چاہتا تھا قرآن پھیک دیا تو اس کو کیا ملے گا اس کو خطا کی اس پر کیونکہ غلطی کی تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اسی طرح سے کسی اور کو گالی دینا چاہتا تھا اللہ وہ والی دی یا نبی کو گالی دی دی زمان سے نبی کے لئے گالی نکل گیا اللہ کو گالی دینا کیا ہے نبی کو گالی دینا کفر ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا غلطی سے کسی اور کو گالی دینا چاہتا تھا زبان سے اللہ یا اس کے رسول کا نام نہیں کر لیا ٹھیک ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا اس کو کافر کرا دے دیکھے کیوں نہیں کافر کرا دے دیکھے اس بیریئر کی اس معنی کیوں جیسے کہ وہ جو کلتی اس سے ہوئی ہے وہ خطہ سے ہوئی ہے اس کا ارادہ نہیں تھا وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خطہ اگر کسی نے کر لی تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگی گا اسی طرح سے تیسری چیز ہے تعویل تعویل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی آیت کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی یا کسی حدیث کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی جیسے ابتلی ابن موسود وغیرہ نے ریبہ کی ایک قسم کو ایک حدیث کے جیسے حلال قرار دے دیا جیسے اللہ کے نبیش حسلم نے ایک ساتھ حجور کو دو ساتھ حجور کے بدنے میں بیچنے سے منع کی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبیش حسلم تاخیر سے بیچنے سے منع کی ہے اللہ ریبہ اللہ فی نسیہ کی جو ہے جیسے مسئلہ دو چیزیں منع ہیں سونے چاندی اور خجور اس طرح کی جو اشیاء رکھویا ہے ہمیں دو طرح کی تجارت سے منع ہیں کی ایک آپ کم زیادہ کر کے نہیں دے سکتے مطلب آپ کے پاس چوبیس کیرٹ سونا ہے تو آپ کہیں جی میں چوبیس کیرٹ سونا دنکو دو دولہ دوں گا اور اس کے بدلے میں تم ٹوائنٹی دو کیرٹ سونا مجھ کو تین دولہ دوں تو آپ نہیں دے سکتے دو طرح سونا کی مطلب میں دو طرح ہی سونا دینا ہے چاہے کیرٹ کم ہو چاہے زیادہ ہو تو یہ ایک چیز یہ منع ہے کہ آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ تاخیر سے ہی لے سکتے مطلب میں دو طرح آپ کو سونا بھی آؤ آپ اس کو دو طرح سونا چار مینے بعد دیا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ریبہ یدن بیدی سوان بی سوائن فوراں فوراں ہونا چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ اور جتنا ہی ہوتا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک حدیث کے سمجھنے میں ان سے مشٹیک ہو گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تاخیر سے دینا منع ہے اگر فوراں فوراں دے رہے ہو تو کم زیادہ کر کے دے سکتے ہیں لیکن یہ غلطی کیا تھی ہے تعویل کی غلطی تھی تو تعویل کی وجہ سے اگر کوئی کفریہ کام کر رہا ہے تو اس پر کفر کافی رونے کا حکم نہیں لگی اچھا تعویل اور جہل ان دو جو کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ جہل اور تعویل ہمیشہ ایکسپٹ نہیں کی جاتے کبھی قبول کی جاتے ہیں کبھی قبول نہیں کی جاتے ہیں اس کی کچھ حصل اور غابطیں ہیں وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں بس اتنا سمجھئے کہ جہاں پہ جہل کا عذر قبول کرنے کی وجہ سے بندے پر ظلم نہ ہو رہا ہو وہاں پر قبول کی جائے گا جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اگر جہل کا عذر قبول نہیں کہے تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا تو وہاں پر قبول نہیں کی جاتا یہی معاملہ تعویل کا بھی ہے وہ بار تفسیلی چیزیں ہیں اس پر ہم نہیں جا سکتے ہیں بس اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ کبھی تعویل کی جسے اگر کوئی کفر کا نام کر رہا ہے یا کفریہ کی دارا کر رہا ہے تو اس کا عذر اللہ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے علماء کے یہاں قبول کیا جاتا ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا ہے جیسے صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے صحابہ کی جماعت میں رنس ہے صحابہ کے بعد اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیوی کے ساتھ پیچھے سے مطلب جو ہوتا ہے اس کو حلال سمجھ لیا اور وہ قرآن کیا ہے تو ان کے پاس دلیل تھی کہ تمہاری عورتیں تمہاری خیتیاں ہیں تو تم اپنی خیتیوں کو جیسا چھو استعمال کرو اور ان تک کے وہ حدیث نہیں پہنچی تھی اللہ کے نبی تسلیم تھی جو لعنت والی حدیث ہیں ایسی بہت ساری چیزیں تعریل کے زمرے میں آتی ہیں کہ بھئی ایک آدمی کفریہ بات کر رہا ہے لیکن وہ کفریہ بات جان کچھ کر کے نہیں کر رہا ہے وہ کسی قرآن کیاعت کو سمجھنے میں مشٹیک ہو گئی ان سے یا کسی حدیث کو سمجھنے میں ان سے غلق فہمی ہو گئی ہے تو اس تعریل کے اجیسن پر کفر کا حکم نہیں لگتا ہے تو یہ کچھ ایک بنیادی چیزیں ہیں پر تفسیر میں نے تکفیر کی اصول اور رابطے کی نہیں بتائی ہے تو یہ چیزیں ہیں اور ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی آدمی اگر تخلیط کی بنیاد پر کوئی کہہ رہا ہے کوئی کفریہ بات کہہ رہا ہے لیکن کفریہ بات تخلیط نہیں لگا کسی عالم نے اس کو وہی بتائے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا نہیں لگے گا اسی طرح سے تکفیر کے معاملے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کفر کرنے والا ہے تو اس کو بھلا کر کے کفریہ بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات کہیں جس سے ظاہران کفر لگ رہا ہے تو اس کو بھلا کر کے اس سے ڈیٹیل پوچھی جائے ڈیریکٹ کفر کا حکم نہیں لگتا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بہت دور سے مدینہ میں دور رہتے تھے اور مسجد ابھی کافی فاصلہ تے کر کے ان کو آنا پڑتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اگر مسجد کے قریب ہوں کیا کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اگر مسجد کے قریب ہوں سام جے سننے میں کیا لگتا ہے کہ لگتا ہے انہوں کو مسجد سے کوئی بھوز ہے یا لگتا ہے یہ منافق ہے کہ چاہتے مجد کی قریبک ہوں زاہراں کیا لگا کی غلط بات کہی ہے مسجد سے رفض ہے ان کو تو صحابہ نے آخر کی اللہ کریمی سے后کایت کی کہ فلاہ آدمی کہہ رہا ہے یا تم مسجد منافق ہو لگتا ہے اللہ نے ان کو بلائیا اور ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دھر مسجد سے دور ہو اور جب ران ہو تو میں پیدر چل کر کے مسجد تک آؤں اور میرے جو پیدر چلنے کی جو خطوات ہیں جو قدم ہیں ان پر مجھ کو نیکی عزیز ہے دلگ میں فرمایا کہ تم نے جو نیت سے بولی تھی اس نیت کا تم کو عجل کرے گا تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہیں یہ کوئی حلوہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی میں بھی کفر کا حکم گنا لیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پھر آپ کو کفر کا حکم گنا لیں اب آپ لگا سکتے ہیں چاندہ نا اور اسی کے لئے آپ نے کیسے کفر کا حکم لگانے تو آپ لگا سکتے ہیں نہیں نا یہ میں ہی بتا رہا ہوں کہ علماء ایسا حکم لگاتے ہیں اتنی ساری ریٹیل ہوتی ہے کہ وہ داثان نہیں کسی کو دیکھ لیا کفریاں کام کرتے میں تو اس پر کفر کا گناہ کیونکہ کفر اگر آپ کفر کا گناہ کیتی بڑی بات ہوتی ہے آپ پھر کسی بندے کو بولا یہ کافر ہے اس کا مطلب اس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ضروری نہیں آپ اس سے نگاہ کر سکتے بہت طلاق دیئے کیونکہ کافر اور مسلمان میں تو ویسے نگاہ ہوتا ہی نہیں ہے نا تو اگر آپ بولنے کہ بھئی یہ فلاہ مسلک کا آدمی ہے وہ کافر ہے گر آپ اس کو کافر بولتے ہیں تو اس کا مطلب پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے پھر بھی آپ اسے نگاہ کر سکتے اس کی دیوی اس کے لئے آرام ہو گئی اس کے بچوں کا وہ ولی نہیں بن سکتا اس کے بچوں کی مراثت اس میں نہیں داخل ہوگی اس کو مسلمان قبرستان میں دفع نہیں کیا جائے گا وہ مسلمان اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا یہ سالہ حکم دنیا کے پاسے لگ رہا ہے اور آخر کے پاسے آپ اس کو کیا کریں کیے ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والا ہے اگر کسی آدمی کو آپ صرف کافر بول رہے تو جس نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کافر تو اس بولیننگ یو جیسے دوروں میں سے ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے یا تو وہ آدمی اگر واقعاً کافر تھا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر کی گھر آپ نے اس کو لے کر کے چلائی تھی بندوق سے وہ گولی واپس آپ کی طرف لوٹ کر کے آئے گی اور آپ کو آگر کے لگ جائے گی آپ کافر ہو جائے گی یا کسی نے آپ کو کافر بول دیا اگر آپ کافر ہیں تو ٹھیک ورنہ آپ نے آپ کو جو کفر کی گولی چلائی گی دیو جاگر کے اس کو لگ جائے گی تو پھر اس کو کافر بول سکتے ہیں جس نے آپ کو کافر بولا تو آپ کیونکہ کافر نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا تو آپ اس کو کافر بول سکتے ہیں بندوق سے نہیں بول سکتے ہیں اللہ رسول نے کہا ہے کہ کسی نے اگر کفر کافر دیا تو کیا ہوگا وہ خود کافر ہو جائے گا تو وہ کافر ہو گیا نا تو جو آپ کو کافر بول رہا ہے وہ کافر ہے ہوگا کی نہیں ہوگا تو کاری موڑے موڑے علاوات ہو تو جانتوں ہاں کہا تو بھی جانتے ہیں ہم جیسے کیسے بول سکتے ہیں یہی آپ نے ساہتا ہے یہی کہ وہ کافر ہو گیا یہ آپ نہیں بول سکتے ہیں وہ اس کو کافر کرانے کا پھر وہ بھی پھرہ پروسیجر ہے تم نے کس کو کافر کیوں کہا تھا کافر کہنے کی وجہ کیا تھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ موان ہیں شرائط پائے جاتے بھی نہیں پائے جاتے اب اس کے پر علمہ کفر کا حکم دنائیں گے تو یہ کچھ ایک اختصار تھا تقفیر کے موضوع پر تقفیر بہت بڑا موضوع ہے اس پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی نہیں ہیں پر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس لئے رکھی ہیں تاکہ آپ کو معاملی کی عظمت پتا چلے اس کی اہمیت پتا چلے کی اتنی خطرناک چیز ہے یہ اتنا آسان نہیں یہ آپ بھرون ڈان کر کے جس کو آدمی کو دیکھیں گی کوئی کفریہ کام کر رہا ہے کفریہ کمینا رکھا اس کو گئے تو کھٹ سے کاف رہا ہمارے اتنے سارے سوالات آتے ہیں بلکہ بعض مددوں پر پریشان ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں میری والدہ جو ہے وہ نیاز پادلہ کرتے ہیں کبروں پر جاتی اب ان کا انتقال ہو گئے تو میں بھی جنازی کی نماز پڑھ سکتا ہوں کی نہیں پڑھ سکتا ہوں بلکل پڑھ سکتے ہیں وہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اب وہ کبروں پر کیوں جاتی تھی ان کو علم تھا کی نہیں تھا یہ سامنا ضروری ہے نا اگر ہم اس طرح پر جہالت کیون سے کر رہی ہو تو جہالت کے لئے سے بندے نے اللہ نے بلالکی کی اتنے خدرت کا عقیدہ رکھا قیامت کا انکال کر دے لی اللہ نے اس کو بخش دیا تو جہالت کے لئے سے اب جہالت ہمارے یہاں پر کیسی ہے ہمارے عورتوں میں تو اور شدی جہالت ہے نا ہم کیا جہالت کا یہ تک معاملہ ہے کہ خاتم گئی ہم حج کرنے کے لئے تو کعب اگر تواف کیا تو دوسری خاتم صاحب کیلئی پوچھا کی بھئی اس میں اندر کیا ہے دروازے کے در جو کہ اللہ اللہ فردل اگو ادر کیا ہے تو کوئی ہے تم کو نہیں یہاں پہ اللہ رب اللہ رب اللہ کی قبر ہے کتنا اتنا ہی پر مارے پاس کہ تم کو نہیں پتا یہاں پہ اللہ کی قبر ہے اب کیونکہ جندنی وقت کبھو ہی تواف کیا ہے تو لگا کہ یہ بڑا کوئی قبر ہو گیا ہے اس لئے حج کرنے کے لئے ہمیں پہتے دو تواف تو جب ان کا یہ میار ہے ہمارے ہاں پر تو ہم کیسے اسی جہالت کی بنیاد پر کسی آدمی پر کوئی جب کوئی پتا تھا کچھ نہیں جانتا ہے نا ہمارے یہاں کا عام آدمی بچارہ اس کو یہ ہی سکھایا گیا ہے کہ یہاں ان کا سکھا چلتا ہے وہاں ان کا سکھا چلتا ہے تو وہی بولتا ہے وہ یہ اپنے اپنی علاقے کے پرائم منسٹر اور مدان نے پیٹا ہے ان کا چیف منسٹر وہی سکھایا گیا تو وہی بولتا ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں بچارا اس کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم اس کو اللہ اللہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے تو اس جہالت میں کیسی چیز ہے جو اس کو ہو سکتا ہے بچا لیں ہو سکتا ہے اللہ اللہ مناہ بھی قبول کر جہالت ہمیشہ اللہ کے قابل قبول حضور نہیں ہوتی کبھی اللہ جہالت قبول کر لیتا ہے ان محاصی کرنے کے سارے ذرائع وجود تھے کہ اس نے نہیں محاصی کیا اور اس کی سے اس نے اپنے تساہل کی وجہ سے اپنی سستی کی وجہ سے اس نے کفر کیا تو اس پر کفر کہا ہو سکتا ہے اس کی جہالت کو حضور تسلیم نہیں کیا جائے لیکن ایک بندہ پیدا ہوا سویٹ یونین کی محالک میں وہاں مسجدوں پہ پابندی ممبر پہ پابندی علماء غنگر دیا گئے سارے دینی شاعر پر پابندی اب وہاں اس کو دین بھی کسی مسئلے نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کا حضور قبول کر لے تو کبھی حضور قبول کیا جاتا ہے جہالت کا کبھی نہیں کیا جاتا کبھی حضور قبول کیا جاتا ہے تعویل کا کبھی نہیں کیا جاتا اس لئے ہمارا کام کسی مسلمان کو کافر قرار دینا نہیں ہے بس کتنی سیکھ لیا بات کے در سے کافر ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کافر نہیں قرار دے گئے اس کا عمل اگر کفریہ ہے تو اس کو بتائیں کہ جو تم کام کر رہے وہ کفریہ ہے لیکن اس پہ کفر کا حق نہیں لگائیں گی تم کافر ہو گئے ہو جیسے تم نے کفریہ ملے گئے بس اتنا سا سیکھ کے جائے جائے آج کے در سے انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا کافر ہو جائے گا اللہ سے دعا علمت کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے جب تک رکھیں ایمان اسلام کو زندہ رکھیں بلد خاتمہ تو اکمان اکھولا کو آلیاتا وستافر اللہ ویوالی محمد مسئلی محمد وستافر اللہ ویوالی محمد مسئلی محمد ویوالی محمد لگا